بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستوں کو چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں جس طرح آپ دیکھ کر سکتے ہیں آج پھر ہم جو ہے وہ بلینٹری سنامی کے بارے میں ایک ویڈیو بنا رہے ہیں بہت سے دوستوں نے درخواست کی تھی کہ آپ ایک بڑی ویڈیو اس کے بارے میں بتائے اور پورے ایریا کو کور کر لے تو پورے ایریا کا تمہیں کور نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت بڑا ایریا ہے اور بہت بڑا جنگل ہے تو اتنی میرے پاس وہ چارجنگ نہیں ہوتی کہ مطلب اس پہ تقریباً میرے لگ جائیں گے ایک گھنٹے کی ویڈیو تو وہ فل بنے گی اگر میں فل ایٹو زیٹ اینڈ تک اگر جاؤں تو ایک دن وہ انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا یا دو دنوں میں اگر ایک ویڈیو ایک دن میں نہ بن سکی تو دو دنوں میں لیکن پھر ایک گھنٹے کی ویڈیو پر میں کمنٹری کا کروں گا اور میں اس کے بارے میں بولوں گا کیا چلو یہ تو پھر بات کی بات ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلینٹری سنامی گڑی چندن تو یہ تقریباً دوہزار چودہ میں دوہزار چودہ پندرہ میں جو ہے وہ غیبر پتنخواہ حکومت نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا کہ صوبے کے ڈیفرنٹ ایریا میں جو ہے وہ جنگلات لگا رہے تھے مین میڈ جنگل جس کو کہتے ہیں یا ایک تو قدرت ہی ہوتا ہے اور ایک کیا مین میڈ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بڑا ایریا ہے اور اس کا پل جو ہے وہ پانچ سال بعد آنا شروع ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا ایریا جو ہے وہ انہوں نے کور کر دیا ہے باقی بھی ریجنز میں اس طرح کے جنگلات ہیں ڈیہ خان میں سوات میں سوابی میں چرسدہ میں مطلب ڈیفرنٹ ریجن جو ہے وہ انہوں نے وہ جو ہے تقسیم کیے ہوئے ہیں یہ بلکل شروعات کا ایریا ہے جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے تو پھر حد نگاہ تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنگل ہی جنگل ہے لیکن اس میں درمیان میں ایک چھوٹا سا راستہ بھی گیا ہوا ہے لیکن میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ بڑی گاڑی لے کے جائے چھوٹی گاڑی اگر آپ لے کے جائیں گے تو یہ ہلی ایریا ہے جو ہے اور انچی ہو تو اس میں جو ہے آپ کے لئے آسانی ہوگی اور یہ گڑی چندن کا ایریا پشاور میں جو ہے وہ آپ کوارٹ روڈ کی طرف جائیں گے کوارٹ روڈ سے پھر زنگلی نیر جو آتا ہے لیفٹ کی طرف آپ پھر ٹرن کریں گے دوسرا راستہ جو ہے وہ رنگ روڈ کی طرف سے جاتا ہے تو دونوں راستے ایکسیسیبل ہے جس ہی راستے سے آپ جانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی یا پھر اگر کسی کو دیکھنا ہے تو مجھے کہے دے تو ویکنڈ پہ میں فارغ ہوتا ہوں تو بہت اچھی جگہ ہے بہت پیاری لوکیشن ہے فیوچر میں جو ہے یہ ایک زبردست ٹوری سپارٹ بھی ہوگا اور دوسری جو چیز مجھے نظر آئی یہاں پر جنگلی حیات جو پرندے تھے وہ مجھے کافی نظر آئے تو یہ نیچرل تھی یا مجھے نئی آئیڈیا کی یہ مجھے جنگلات والوں نے یہاں پر چھوڑے ہوئے ہیں تو وہ یہ بھی ایک بہت خوشائن بات ہے کہ یہاں پر اب مطلب اس کا نسل بڑھے گا اور کافی مطلب اس سے نیچر جو ہے وہ نیچر میں کافی چینجز آ جاتے ہیں یہاں سے یہ بالکل یہ سٹارٹک پوائنٹ تھا جو آپ نے ابھی دیکھا تو میں اس کے تقریباً ٹوئنٹی فائف پرسن حصے کو بھی جو ہے وہ آج کور نہیں کر سکا تو انشاءاللہ پھر اگلے ویکنڈ یا جب بھی مجھے موقع ملے تو ریمیننگ ایریہ کو پھر میں آگے جا کر ایکسپلور کروں گا اصل میں وہ چارجنگ ختم ہو جاتی ہے میرے پاس ڈراؤن کی کیونکہ اتنا لیمٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ ایک گوھ میں ایک گنٹی کی جو ہے وہ ویڈیوز بنائیں تو یہ میں مطلب تری سکسٹیز کی بھی دے رہا ہوں آپ کو نیچے سے بھی دے رہا ہوں کیونکہ پچھلی ویڈیو نے میں لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہاں پر صرف وہ ایک ہی ٹائپ کے درخت ہے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے گا کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہے وہ پلانٹیشن کی گئی ہوئی ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر پلدار درخت کیوں نے اگائے گئے تو پلدار درخت یہاں پر نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ نیچرل بس بارش کے پانے سے یہ سب کچھ ہوا ہے یا پھر جو ہے یہ بارش کے پانے سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی جگہ بنائی تھی اور وہاں سے پھر نالے بنائی تھی تو اس پانی پر یہ جنگلات اگائے گئے ہیں مطلب کوئی پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو اس وجہ سے اس ٹائپ کے درخت لگائے گئے ہیں جس کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی یا پانی کی جو ہے وہ یا خود یہ جو ہے زمین سے نیچے سے جو ہے وہ پانی کیچ کر وہ اپنے لئے یہ ضرورت پورا کرتے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والے تو دوستو اچھی منصوبے جو ہوتے ہیں چاہے جس گورنمنٹ کی بھی ہو تو ان کی تعریف کرنے چاہیے میں بار بار کہتا ہوں کہ تنقید برے تنقید سے کچھ بھی نہیں بن تھا تو چاہے جس دوست تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو تو ان کے جو اچے کام ہے اس کی ہمیشہ تعریف کرنی چاہیے پروجیکشن کرنی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ دیکھ سکتے ہے کہ یہ ایک منصوبہ جو شروع کیا گیا تھا تو اس کا پل ابھی چار پان سال بعد آپ دیکھ سکتے ہے کہ مطلب کتنا فرق پڑا ہوگا اس ایریا کے اور باقی یہ جو ہے اس کی ڈیٹیل میں نے توڑی بہت نیٹ پہ سرچ کی ہے تو یہ پبلک پرائیویٹ جو ہے پارٹنرشپ میں بھی یہ کرتے ہیں یہ میک میں جنگلات والے اگر آپ کے پاس زمین ہو تو یہ آپ کو پودے دیتے ہیں اور پھر تین سال تک تین یا چار سال تک ان کی دیکھ بال بھی گورنمنٹ کرتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو پھر آپ کے حوالے کر دیتے ہے تو اچھا مطلب ہے کہ جو ریموٹ ایریا ہے یعنی لوگوں کے پاس بنجر زمین پڑی ہوئی ہے اگر اس پہ جو ہے وہ پلانٹیشن کی جائے تو اچھا ہے ایک تو ماحول بہتر ہو جائے گا اور دوسرا آپ کے لئے ریویونی بھی جنریٹ ہوگی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آگے والا جو ایریا ہے وہ کور کروں گا ابھی اس دفعہ میں نے یہاں تک تقریبا جتنی میری رینج تھی تو وہاں تک میں گیا ہوں تو اس کے بعد پھر بیٹریز ختم ہو گئی تو انشاءاللہ ویڈیو پھر اس سے آگے جو ایریا ہے یا ریجن ہے وہ میں پھر کور کروں گا جس طرح جس طرح آپ پیچھے جاتے ہے تو یہ جنگل جو ہے وہ گنے ہوتے جا رہے شروع میں مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ میک میں جنگلات والوں کو آئیڈیا ہو گا کہ گرین ریج بہت زیادہ ہو رہے تو مزید اس طرح کی ویڈیو بنانے کے لیے کمنٹ میں مجھے سجیشن دیں اور اگر مجھے کوئی غلطی ہوئی ہے یا میں بہت زیادہ بولا ہوں یا کچھ غلط بول گیا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور رمید کرتا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جو ڈیفرنٹ وی آئی پیز ہے تو انہوں نے یہاں پر ایک درخت لگایا ہوا ہے ان کا بورڈ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ایک اچھی کوشش ہے یہ بھی مطلب کوئی وی آئی پی یا باہر سے کوئی ممالک سے کوئی دوست آ کر دیکھنا چاہتا ہے تو گورنمنٹ ان کے لئے ایک ایک درخت یہاں پر کر دیتے ہے اس بندے کا نام بھی لکھا جاتا ہے تو یہ کافی اچھا گیسچر ہے بہت شکریہ اللہ حافظ